بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین و لعنت اللہ علی آدائے مجمعین إلى قیام یوم الدین موضوع گفتگو روزوں کا کفار کچھ گفتگو اس کی پہلے ہو چکی البتہ اس گفتگو میں وہ مسائل بیان ہوئے جو تقریباً سب کے لئے تھے لیکن اس نشست میں جو مسائل بیان ہوں گے وہ بڑی عمر کے افراد کے لئے یا یہ کہا جا سکے کہ شادی شدہ افراد کے لئے اور بڑی عمر کے مرد یا خواتین کے لئے کیونکہ اگر کہا جائے کہ بالغوں کے لئے تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ گیارہ سال کی بچی تو کہا جائے گیارہ سال کی بچی کے لئے یا چودہ سال کے بچے کے لئے پندرہ سال کے بچے کے لئے مسائل نہیں ہیں زیادہ بہتر ہے کہ کہا جائے کہ یہ شادی شدہ مرد اور خواتین کے لئے یا یہ کہ بڑی عمر کے مرد اور خواتین کے لئے اگر کوئی ماہ رمضان میں حرام چیز کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرے اب یہ حرام چیز حرام ہو در حقیقت جیسے کہ شراب یا ماذا اللہ زنا یا کہ حرام ہو گئی ہو فی الحال حرام ہو گئی ہو فی الحال اس سے کیا مرد مثال کے طور پر پاک پانی جو نجس ہو گیا یا یہ کہ بیوی کے ساتھ ان ریکورس جائز تھا لیکن اب بیوی حیث کے عالم میں ہے پس دوبارہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ باطل کرے کسی حرام کام کے ذریعے سے چاہے وہ زنا ہو اور چاہے وہ حیث کے عالم میں بیوی سے مقاربت ہو اور چاہے ماذا اللہ ایک مکمل جنسی تعلق ہو کسی مرد کے ساتھ تو ایسا کوئی بھی کام کہ جو حرام ہو یا حرام ہو گیا ہو البتہ یہ ذہن میں رہے کہ پانی پینا بھی روزہ دار کے لیے حرام ہے لیکن یہاں پر موضوع کیا ہے کہ پانی در حقیقت حلال ہے لیکن اگر پانی حرام ہو گیا اور اس کی مثال ہم نے کیا دی پانی نجس ہو گیا پس اگر ایک شخص پانی پی کے روزہ باطل کرے تو اس پر ایک کفارہ ہوگا لیکن نجس پانی پی کے روزہ باطل کرے تو اس پر کفارت الجم یعنی تینوں کفارے ہوں گی بس اگر کوئی بیوی سے مقاربت کرے مکمل انٹرکورس کرے تو اس پر ایک کفارہ ہوگا لیکن اگر بیوی حیث کے عالم میں ہو تو اس پر تین کفارے واجب ہوں گی اسی طریقے سے اگر کوئی کسی بھی حرام کام کے ذریعے سے اپنا روزہ باطل کرتا ہے تو اس پر کفارت الجم یعنی تین کفارے ہیں یہ تین کفارے کیا ہیں پہلے بھی توجہ دلائی ایک غلام آزاد کرنا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا نمبر دو تیسری چیز کیا ہے ساٹھ دن روزے رکھنا جن میں سے اکتیس دن لگاتار روزے رکھنے کفارت الجم کے بارے میں اکثر علماء کا فتوہ یہی ہے کہ اگر حرام سے روزے کو باطل کیا جائے تو کفارت الجم ہوگا اس دور کے مشہور علماء اور عالم حضرات میں فقط آغسستانی ہیں جو فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ تین کفارے دیے جائیں ورنہ ان کا فتوہ کیا ہے کہ اگر کوئی حرام سے بھی روزہ باطل کرے تو ایک ہی کفارہ کافی ہے یہ ہوا پہلا مسئلہ اب اسی مسئلے سے ریلیٹر مختلف شقیں کھلتی چلی جائیں گے اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں اپنی بیوی سے ازواجی تعلق برقرار کرے یعنی انٹرکورس کرے تو اس پر ایک کفارہ واجب ہوگا لیکن اگر بار بار انٹرکورس کرے تو یہاں پر امام خمینی فرماتے ہیں کہ ایک کفارہ واجب ہوگا لیکن آغای خوئی فرماتے ہیں کہ اس پر ہر دفعہ کے بدلے ایک کفارہ لازم ہو جائے گا اور یہی فتوہ آغای وحید خراسانی کا کہ اگر کوئی حلال طریقے سے بھی بار بار اپنی بیوی سے انٹرکورس کرے تو اس پر ہر دفعہ کے بدلے ایک کفارہ ہوگا نتیجہ کیا نکلا کہ احتیاط کی رہا یہ ہے کہ اگر کسی نے معذلہ اپنا روزہ باطل کر بھی دیا تو پھر وہ کوئی دوسرا کام نہ کرے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے بلکہ مغرب تک ہر اس کام سے بچے کہ جس سے روزہ باطل ہوتا ہے چاہے وہ در حقیقت اصل میں حلال ہو اور فی الحال حرام ہو گیا ہو اور چاہے وہ پہلے ہی سے حرام ہو بچنا احتیاط کے مطابق بہتر ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جمع اور استمنع کے علاوہ کوئی کام انجام دے کئی دفعہ تو کیا اس پر کفارت الجم ہوگا یعنی کئی کفارے لازم ہو جائیں گے تو جواب یہ ہے کہ اس کے لیے ایک ہی کفارہ کافی ہے اگر روزدار ماہ رمضان میں پہلے حرام طریقے سے جمع کرے یعنی انٹرکورس اور بعد میں اپنی بیوی سے کہ جس سے حلال ہو انٹرکورس کرے تو ایسی صورت میں ایک کفارت الجمع ہی اس پر واجب ہوگا یعنی جو اس نے حرام کے ذریعے سے روزہ باطل کیا فقط اسے ایک کفارہ دینا ہے اس کا کفارت الجمع اور جو حلال کے طریقے سے اس نے کیا اس کا کفارہ اس پر نہیں ہے گوہ کہ دوبارہ اس انٹرکورس سے بچنا ہر ادبار سے بہتر ہے اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو انٹرکورس پر مجبور کرے کون سی بیوی جو روزہ کے عالم میں ہے تو ایک کفارہ بیوی کا اس آدمی پر واجب ہو جائے گا اور ایک اپنا کفارہ واجب ہو جائے گا لیکن اگر انٹرکورس کے دوران یا جب اسرار کیا اور اس کے بعد انٹرکورس کے دوران بیوی راضی ہو گئی تو اب اس پر اپنا کفارہ واجب ہوگا اور شہر پر دو کفارے واجب ہوں گے یعنی شہر پر واجب ہوگا اپنا کفارہ بھی اور بیوی کا کفارہ بھی اور بیوی کیونکہ راضی ہو گئی انٹرکورس کے دوران تو اس پر اپنا کفارہ واجب ہوگا اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انٹرکورس کرے لیکن بیوی اس وقت سو رہی ہو اور اس دوران اسے علم ہی نہ ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ایسی صورت میں مرد پر اپنا کفارہ واجب ہے بیوی کا روزہ صحیح ہے اور نہ خود بیوی پر کفارہ واجب ہے اور نہ ہی مرد پر کفارہ واجب ہوگا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو جمع کے علاوہ یعنی انٹریکورس کے علاوہ کسی اور کام کے لیے مجبور کرے اور بیوی کو کام مجبوراً کرنا پڑے تو ایسی صورت میں نہ بیوی پر کفارہ اور نہ ہی شہر پر کفارہ لازم ہوگا لہذا ایزیانی توجہ رہے کہ شہر پر کفارہ اگر بیوی کو مجبور کرے تو فقط اس صورت میں ہے کہ جب شہر بیوی کو انٹریکورس کے لیے مجبور کرے اگر کوئی ایسا شخص جس پر روزہ واجب نہیں ہے بیماری کی وجہ سے یا یہ کہ وہ مسافر تھا فرض کریں ایک شخص اپنے شہر واپس آیا راستے میں کھا پی چکا تھا اب جو شہر پہنچا زہر سے پہلے پہلے تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے یا یہ کہ وہ زہر کے بعد اپنے شہر پہنچا تو اس پر روزہ واجب نہیں ہے اگر یہ شخص اپنی بیوی کو مجبور کرے جمع کے لیے یعنی انٹریکورس کے لیے تو یہ اس کا مجبور کرنا بلا شک حرام ہے جیسے کہ خود اگر روزہ دار ہوتا اور بیوی کو مجبور کرتا وہاں بھی حرام تھا اور یہاں بھی حرام ہے لیکن کیونکہ یہ خود روزہ دار نہیں ہے اس پر اپنا تو کوئی کفارہ واجب نہیں ہے لیکن کیونکہ اس نے بیوی کو مجبور کیا تو بیوی کا کفارہ اسے دینا ہوگا یہ تھی ایک مختصصی گفتبو روزوں کے کفارے کے بارے میں میاں بیوی کے مسائل کو ہم نے جدہ بیان کیا تاکہ جو پارٹ ون ہے روزوں کفاروں کا اسے سب مل کے بھی اور اسی طرح سے بچے بھی بیٹھ کے دیکھ سکیں خداون تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ بحق محمد وعالی محمد ہمیں اپنی اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور عطاعت کی توفیق عطا فرما وصل اللہ علیہ محمد وعالیہ الطاہرین